نمسکار جوتھی سندرانی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتانے والی بہت ہی اچھی سائن کے بارے میں یادی آپ کے ہاتھ میں ہو پام میں ہو تو ڈیفنیٹلی آپ فرسٹ کلاس کے جوب مینیجر پوسٹ کے جوب آپ کر سکتے ہو ہے نا یعنی کی ایک کلاس کا جوب ہتھیلی میں سکس ایسے سائن ہے جو کی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں یادی آپ کے ہاتھ میں وہ سائن ہے تو آپ کافی لکی اپنے آپ کو سمجھنا جیسا کہ میں بولتی ہوں نا کہ آپ کے پام میں جو ہے نا آپ کے کرم کے اکارڈنگ آپ کے کام کے اکارڈنگ آپ کے تھوٹس پروسس کے اکارڈنگ آپ کے تھنکنگ کے اکارڈنگ ریکھائیں چینج ہوتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو آپ کو سوچنا ہے آپ کو کائڑی کے بارے میں کام کرنا ہے کوئی بھی کام کے لیے تو آپ کی ریکھائیں چینج ہوگی سپوز آپ کے ہاتھ میں سوڑی لائن نہیں ہے لیکن میں جو ہوتا ہے نا آپ کو بدیا ریکھا بھی بولتے ہیں سوری ریسپیکٹ کا ہوتا ہے سوری آپ کے پتا کا ہوتا ہے سوری آپ کے جتنا بھی مان سممان جتنا بھی سوسل ورک ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کو بھی سوری ریپرجنٹ کرتا ہے تو جیسے ہی آپ ان سبھی چیزوں میں انبالب ہوں گے پڑھائی کرنا شروع کریں گے سٹوڈینٹ کے لیے خاص کر کے پڑھائی کرنا شروع کریں گے کاری کرنا شروع کریں گے سوسل ہوں گے اور اس سے ہی اس سے آپ کا سوری سٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا تو چلیے ہم لوگ سیدھے پوائنٹ پہ آتے ہیں سکس ایسے سائن جس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی جو کہ کافی لکی سائن بولی جاتی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہو سکتا ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتا رکھا ہے کیونکہ بار بار بہت سارے مطلب کوئیری آ رہے تھے تو میں سوچی کہ سارے کوئیری کو ایک میں کر کے میں بتا دوں سکس سائن سکس سائن جو ہے کافی اچھے ہوتے ہیں سیمبل ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہتھیلی میں جس طرح سے مکان کا نیم مضبوط ہونا چاہیے اسی پرکار سے ایک ہتھیلی کو آپ پریڈیکٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو اس کی بنابٹ سیپ کلر یہ تین دیکھنا بہت ہی جرور ہی ہے جیسا کہ ہتھیلی کو آپ دیکھیں گے یادی وہ ہتھیلی پنگ ہے تو آپ کے لیے بیشت ہے پنگ جن کی بھی ہتھیلی کا کلر ہے یہ پنگ کا کلر جو ہوتا ہے یہ پنگ کا یہ پنگ ہونی چاہیے دوسری چیز کیا ہے کوئی بھی سب دیکھیں سارے سب اپنے اپنے سپیشل ہیں آپ ریکٹرینگولر بول لیچیے یا پھر آپ سکوائری بول لیچیے کبھی کبھی آپ فیلوسیفر ٹائپ کا پنگ ہوتا ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہے آپ کا پنگ جو ہے نا سکوائری ہونا چاہیے سکوائری پنگ جس کو کی دوسری ہوتا ہے === Какام ٹائپ کی unwanted یا پھر اپنگ پ۔ دوسریLE challenge جو کہ میں ہوتا ہے جو کی آپ کو ایک کلاس کا جاب کراتہ ہے جو کی آپ کو 만� posts پر کرا دیکھیں کہ اس کا لوگ ہے اس کا لوگinsky ہوتا ہے یقوrio ٹائپ کی ماللے ایں ہوتی ہے اٹھے ایٹھے ایٹھے اپنگوں کا من stacks میں کیا گھنڈ ہوتا ہے تو پ ہیں پھر آپ کا سکوائری ہوگا فنگرے ر ساٹھ ہوتا ہے جب بھی پام سکوائری اور سنگرے سوٹ ہوگی تیعنی کی آپ کی پام جو ہے ارتھ ایلیمنٹ کی ہے تو اب ارتھ ایلیمنٹ کا کیا ہوتا ہے ایسے لوگ اسٹیبل ہوتے ہیں تو جو بھی آپ ایک کلاس کا جاپ کریں وہ اسٹیبلیٹی چاہیے اس میں مچور ہوتے ہیں یہ لوگ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو جلدی چینج نہیں کرتے ہیں لائل ہوتے ہیں لیڈرسیپ کوئیلیٹی اچھی ہوتی ہے جب یہ کوئیلیٹی ہوگی تو ایک آپ اچھے پوشت پر بیکتی کو آپ رسپونسبل پوشت دے رہے ہو تو اس میں یہ کو فائر ایلیمنٹ کا ہاتھ میں سوٹ میں بتا رہی ہوں گوڑا ڈیٹیل میں میں نے دوسرے ویڈیو میں بنا رکھا ہے اب دیکھیں فائر ایلیمنٹ کا پام فائر ایلیمنٹ کا پام میں کیا ہے تیکنگ کوئیلیٹی ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ پامر اچھا ہوتا ہے اینرجیٹک ہوتے ہیں بہت اچھا سے ایک طرح سے لیٹ کرنے والے ہوتے ہیں لائل ہالانکہ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں سٹیر فور ورڈ ہوتے ہیں اور کوئی بھی چیز کی اسپستہ رکھتے ہیں یہ لوگ تو ف پرائمری لائنیں بولتی ہیں لائف لائن مائن لائن ہارڈ لائن ٹھیک ہے اس طرح پاس پاس میں بن گیا جب بھی کبھی آپ دیکھیں اپنے لائف لائن سے کوئی بھی لائن کا برانچ اس طرح سے نکل کے سن ماؤنٹ پہ جائے یہ آپ ہزار ہتھیلی دیکھیں گے تو ایک یا دو ہتھیلی میں آپ کو اس طرح کا کامبینیشن بنے گا بہت ہی کم آپ کو بھاگ گے ریکھا مل جائے گی بھاگ گے ریکھا آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کا مطلب سنی ماؤنٹ پہ گیا ہے لائف بہت ہی کم ملے گا تو ایسے لوگ جس کے بھی لائف لائن سے نکل کے کوئی بھی ریکھا سوری ماؤنٹ پہ گئے ہو تو ایسے لوگ بہت ہی ارلی ایج میں کوئی کومنٹ جاب لے لیتے ہیں ایک بہت ہی ارلی ایج میں یہ لوگ بیدیس چلے جاتے ہیں تو تیسری چیز اپنا بیجنس یا پھر بہت بڑا کچھ ان کو ہاتھ میں آنا ہے نا جس کے کی اکارن ان کو سمان ملے مان سمان ملے جیسے کی کوئی بچہ کو آپ دیکھتے ہوں گے بہت چھوٹی سی عمر میں ان کو پرائز مل رہا ہے بہت چھوٹی سی عمر میں راست سرکار دوارہ کیندر سرکار کے دوارہ ان کو کچھ نہ کچھ پرائز کچھ ایوارڈ بے گرہ مل رہا ہے تو یہ ہوتا ہے جن کا بھی اس طرح سے یہ بہت ہی ہائر پوشٹ کو انڈگیٹ کرتا ہے بہت ہی سوپ سائن ہوتا ہے اس کو آپ اگنور مت کیجئے ایک چیز میں آپ کو کلیئر بول دیتی ہوں اگر آپ کے ہاتھ میں نردوس کوئی ر نہیں اگر آپ سپوچ کہیں گے بینا محنت کا نہیں دے گا تو یہ ریکھ آپ سے محنت کروا لے گا ہے نا تو جیسے کی آپ کو کوئی ڈیجیز ہو رہا ہے تو وہ آپ کو درد دے گا ہی دے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ وہ درد نہیں دے گا اسی پرکار سے کوئی ریکھائیں اگر اچھی ہیں ہاتھ میں اچھے سیمبل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کی وہ آپ کو نہیں دے گا بلکل فل دے گا ہی دے گا دوسرا سائن جو ہوتا ہے بڑی پام اسکوائری پام جو کی میں نے پہلے بار بتا ہی دیا ہے دو نمبر مانگل کا ہمارے ڈیسیجن میکنگ پام کا اس سارے کچھ کا بھی لگوہ مانگل انڈکیٹ کرتا ہے دیکھیں اید اپکا ویل پابر اور لوجک پابر جوانگ ہو برابر ہو ہے نا اس لیے تو بولا جاتا ہے نا لانگ امکو تھم بہت شک بولا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس میں آپ کو لوجک پابر اور ویل پابر دونوں برابر ملتا ہے تو دیکھئے جب بھی آپ کو لوجک پابر ویل پابر برابر ہو ساتھ ساتھ مانگل کا ایریا دیکھن گے اس پا میں بہت چھوٹا بنا ہوا ہے لیکن آپ اپنے ہاتھ میں دیکھنا اس پرکار سے یہاں کا ایریا ہوتا ہے نا اندرونی منگل کا یہ ایریا پلس یہ باہری منگل یہ سارے برابر ہو ہے نا مطلب اوبرا ہوا ہو اور یہ لوجک پاور ویل پاور برابر ہو تو ایسے لوگوں کو بھی اچھ پوشٹ ملتا ہے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے میجر لیفٹینینٹ جو بھی مطلب ڈیفینس میں جو آپ کرنل ہے نا جو بھی اچھے اچھے پوشٹ کو ہوتے ہیں تو یہ لوگ لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا ریکھا ہے بہت صوب ہوتی ہے یہ جو بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ مینیجر ہے نا ملدب اپر پوشٹ کو لیتے ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھنا یہ ہو گیا آپ کا تیسرا سائن چوتھا سائن بدھا ہی جوئی پلک دیکھیں یہ بدھا ہی جوئی آپ کی اور یہ پلک ہوئی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ بھی سائن بہت کم کے ہاتھ ملے آپ کو مل جائے گا ایسا نہیں کی نہیں ملے گا لیکن یہ دوسیوکت ہوگا دوسیوکت کیسے ہوگا یا تو اس کا ادھر سے یا ادھر سے کہیں سے نام کھلا ہوگا ایک یا پھر اس پر کوئی لائن جو ہے نا کٹ کر رکھی ہوگی تو یہ تو کبھی بھی آپ دیکھیں اس کو بدھا آئیج نہ مانے کیونکہ جب بھی آپ کے بدھا آئیج دوسیوکت ہوگا تو وہ اپنا پھل نہیں دے گا اگر یہ دوسیوکت نہیں ہوا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں جن کا بھی یہ بدھا آئیج اتھ پلک ہو اور یہاں پہ رنگ آسوالومن ہو ان لوگوں کا بھاوشیوانی بہت صحیح ہوتا ہے ان لوگوں کا انٹیوشن بہت اچھا ہوتا ہے سکسنس بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آدمی کو پہچانتے بہت ہیں تو ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کافی لانگ ٹائم تک کسی بھی آلزنائی جیسے میں ٹاپ کے جو پہ رہیں گے جہاں پہ لوگوں کو ابجورب کرنا آپ دیکھیں گے انٹرویو میں آپ دیکھیں گے جو کی آپ ٹاپ منیجمنٹ کے ساتھ میں اگر آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے کچھ فینل ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے جو بیکٹی صرف آپ کو ابجورب کرتا رہے گا صرف آپ کو دیکھتا رہے گا سوال کم کرے گا ان کے ہاتھ میں بہت good absorber ہوتے ہیں یہ لوگ اور جا سارے جو گن ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوا کیونکہ میرے ویڈیو میں میں نے بہت سائن ہوتے ہیں تو لوگ پیسے بہت کماتے ہیں اور ایک گن اور ہوتا ہے کیوں اس کو ملٹی ملینئر بولتے ہیں دیکھا تو یہ بھی آپ کو پیسہ دے دے گا ریکھا تو آپ کو اور سارے دے دیں گے لیکن یہ بیکٹی ہی ملٹی ملینئر کیوں بنتا ہے کیوں کی ایسے لوگ جن کا بھی بودھائی جو پلک ہے ایسے لوگ سیونگ کرنے میں بہت ہی ماہر ہوتے ہیں سیب بہت اچھے سے پیسے کو کرتے ہیں تو آپ کے پاس جب پیسے سیب ہوں گے ایک طرح سے کیلکولیشن اچھا ہے سکس اچھا ہے تو کیوں آپ کروڑپتی تو بن ہی سکتے ہو اسی لیے اس کو ملٹی ملینئر سائن بولتے ہیں ٹھیک ہے اب پاسمی سائن دیکھیں آپ کی جو چھوٹی فنگر ہوتی کہنے کو یہ فنگر بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن کافی امپورٹینٹ ہوتی ہے سارا آپ کا دیماغ کا جتنا بھی دیماغ کا گتی بری ہے یہ فنگر آپ کو بتا دیتا ہے اتنا زیادہ پاورپل ہوتا ہے یہ سائن تو کبھی بھی چھوٹی فنگر آپ کو کروک دیکھیں کروک دیکھیں جیسے آپ اس پرکار سے کریں گے یہ فنگر ہلکی مری ہوئی دیکھیں آپ دیکھنا جو بھی ٹاپ کے ہیں یا پھر جو بہت محنتی ہیں جو اپنے محنت کے بدولت اپنے دم پہ اپنے کچھ انہوں نے کیا ہے آپ اپنے فرینڈ سرکل میں بھی دیکھنا وہ سب سے آگے ہوں گے کیونکہ جن کا بھی چھوٹی سٹر چھوٹی کھٹی کھٹ ہے Escagne اگر یہ دونوں بھی کراک ہونا تو کافی اچھا ہوتا ہے جو بھی کراک ہو جاتا ہے تو اس میں یہ گن بہت اچھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے کراک بہت اچھا ہوتا ہے اپنے چھت میں تو یہ لوگ کافی ایکسپارٹ ہوتا ہے اپنے سرکل میں جو بھی دوست رہتے ہیں ان کو یہ لوگ پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں سیدھی فنگر والے اتنے زیادہ لکھی نہیں ہوتے جتنے کی آپ کو کراک وائز جو جن کی بھی کراک ہوگی وہ کافی لکھی ہوتے ہیں کافی کافی زیادہ ہوتے ہیں ہائر پوشٹ کو اپنے دم پہ اپنے نولیج سے اپنے ایکسپریئنس سے یہ لوگ ہائر پوشٹ کو ایکسپریئنس سے تو یہ ہو گیا اور چھتھا سائن ہوتا ہے مرکری ماؤنٹ جو کی مست ہے دیکھیں آپ دیکھیں گے مرکری ماؤنٹ کو آپ دیکھیں گے میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے اس میں بھی میں بتا دیتی ہوں آپ کو دیکھیں مرکری ماؤنٹ کو جتنا زیادہ جگہ ملتا ہے اپنے گھر میں ہی آپ کو جتنا زیادہ گھر بڑا ملے گا آپ اتنا کمپرٹیبل دھنگ سے رہیں گے ایک کہنے کا بات ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹے گھر میں بھی گجارہ کر لیں گے لیکن ہر کسی کو چاہیے تھوڑا اچھا گھر تو یہ دیکھیں یہ جب بھی آپ دیکھیں گے یہ ایریا بڑا ہے اور اس پہ ملٹیپل لائنیں ہیں دیکھیں ملٹیپل جن بھی چاہتک یہ ہتھیلی میں آپ دیکھیں گے نا اس پہ لائنیں سکتہ ہیں ان لوگوں کا کام رکھتا نہیں ہے سکتہیں آؤ То یہ ہے تو کوئی کمی نہیں ہوتا اب یہ چیز ہوتا Hawaii ایک کوئی بھی لائن ان کے مائن لائن کو ٹچ کر رہی ہے یہ ہے آپ کا مائن لائن ٹھیک ہے کوئی بھی لائن اس طرح سے مائن لائن کو ٹچ پھر تو کیا کہنے مطلب جو ہے نا یہ مانسٹر مائن ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا سائن ہوتا ہے سکس ایسے سائن جو کی آپ کو بناتا ہے ہائر سیکسس پھول ہے نا یہ سکس سائن یہ دی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ محنت کر رہے ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے جرور بتاؤ کہ آپ کی پوشٹ پہ ہو کیونکہ بہت سارے بیورس جو ہیں جو کی ب ہی بولا ہے کہ میں یہ پوشٹ پہ ہوں تو یہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سائن ہے تو آپ کی پوشٹ میں کیونکہ یہ تو میں سیور ہوں جو بھی سائن اگر اس ہاتھ میں ہے جس بھی بیکتی کو وہ بیکتی بہت ہائر سیکسس پھول رہے ہیں تو اسی بات میں میرے چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کر لیجئے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں کوئی بھی نئی ویڈیو ڈ جاتا ہے دس بجے آپ کو میرا ویڈیو ملی جائے گا یا تو میں خود آکے بتاتی ہوں یا پیل پارم کینی لائسیس کا ویڈیو ہوتا ہے تو آپ لوگ جرور اس کو دیکھئے جرور آچ کیجئے بہت اچھا بہت اچھی جانکاری ملے گی اگر آپ کو پارم ایسٹری میں کیا لینی ہے تو انٹریسٹ ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی جرور کیجئے اور اپنے استداروں میں اپنے جاننے والوں میں آپ شیئر بھی جرور کی تائم میں لوگوں کے پاس میں ٹائم نہیں ہے جو بھی ریمیڈیز کرنے آئیں گے وہ دکت ہوگا تب ہی آئیں گے ریمیڈیز کرنے ہیں تو ہر چیز سے ریلیٹیڈ پیسے سمبندی پرابلم ہو بیواز سمبندی پرابلم ہو آپ کو سنطان سمبندی پرابلم ہو ایڈوکیشن سمبندی پرابلم ہو مکان سمبندی پرابلم ہو ہر سمبندی سے سولیوشن والی ویڈیو صورت ویڈیو ریلز میں انسٹا اور فیس بک پیس پر ٹالتے ہیں تو لائک جرور جرور کیجئے اس کو بھی فولو جرور کیجئے تو آج کیلئی بس اتنا ہی نمسکار